یہ والا جو نیا کریٹ کارڈ ہے دوستو یہ پریمیم کریٹ کارڈ ہے دیر سارے بینیفٹ اور ریوارڈز کے ساتھ آتا ہے خاص کر اگر آپ کی سپنڈنگ فیول کے اوپر ہے دوستو آئیے جانتے ہیں ڈیٹیل میں انڈین اوئل ایکسز بینک کا پریمیم کریٹ کارڈ کے بارے میں سب پہلے بات کرتے ہیں ویلکم بینیفٹ کے بارے میں کارڈ ملنے کے تیس دن کے اندر اگر آپ کوئی بھی ٹرانجیکشن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 500 ایج مائلز ملتے ہیں آپ کو اس کارڈ پر دوستو جو ہے ایکسریلیٹڈ ریوارڈ پائنٹس بھی ملتے ہیں ایٹ انڈین اوئل فیول آؤٹلیٹس مطلب کی بھارت کے کسی بھی آئی او سی ایل پٹرول پمپر یہاں پر اگر آپ سپنڈنگ کرتے ہیں 150 روپیز کی تو آپ کو یہاں پر 6 ایج مائلز ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو 5x ایکسریلیٹڈ ریوارڈ ملتے ہیں پلس 1x بیس ریوارڈ ملتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ہر مہینے 15,000 روپے تک سپینڈ کرنے ہوں گے 15,000 سے زیادہ سپینڈ کرنے پر دوستو آپ کو یہاں پر جو آپ کا 150 کی ٹرانجیکشن ہوگا اس کے اوپر یہاں پر 1 ایج مائلز ملتا رہے گا یعنی آپ کے میکسیم بینفیٹ 15,000 کی ٹرانجیکشن تک ہی ملیں گے آپ ہر مہینے کل 15,000 روپے کھرچ کرنے پر یہاں پر 600 ایج مائلز آن کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کے ایکسریلیٹڈ 5 ایکس ریوارڈ پلس 1 ایکس ریوارڈ ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو 150 روپیز کے اوپر گروسری مارکٹ کے اندر جو آپ سپینڈن کریں گے وہاں پر آپ کو 2 ایج مائلز ملتے ہیں ہر منت آپ کو یہاں پر 5,000 تک کا سپینڈ کرنے پر یہاں پر ٹوٹل 33 ایج مائلز آپ آن کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو سپینڈنگ ہے 5,000 سے زیادہ ہو جاتا ہے کھرچ زیادہ ہو جاتا ہے اس کیس میں آپ کو اس کے بعد 150 روپی کے اوپر جو سپینڈ آپ کرو گے وہاں پر آپ کو 1 ایج مائلز ملتا رہے گا اب پورے بھارت میں انڈین اوئل کے کسی بھی پیٹرول پمپ آپ بینہ کسی لیمٹ کے 1% کا جو فیول سرچارج ویور ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انکیپٹ بیسٹ آف 1 ایج مائلز جو آپ کو ہر 150 روپیز گھر کرنے پر ایک ملتا ہے اس ڈیریکٹلی آپ کے ایج آکاؤنٹ میں کریٹ ہو جائے گا انڈین اوئل ایکسیز بینک اپنیمن کریٹ کارڈ پر آپ کو دوستو ایج مائلز ملتے ہیں آپ ان ایج مائلز کو بڑی آسانی سے دوسرے پارٹنر ہیں ہوتل یا ایرلائنز کے ان کے پروگرام میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہاں پر ایکسیز بینک کے اندر آپ کو یہ بھی اپسن ملتا ہے کہ آپ ان ایج مائلز کو ٹرائول ایج ہوتل پر ریڈیم کر سکتے ہیں یا آپ ڈیریکٹلی انڈین اوئل کا جو پیٹرول پمپ ہے وہاں پر یوز کر کر بھی اس کو ریڈیم کر سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہاں پر تب ہوتا ہے جب آپ ان ایج مائلز کو آئی او سی ایل ریورڈ میں چینج کرتے ہیں ایکسیز کرتے ہیں وہاں پر ریڈیم کرتے ہیں جہاں آپ کو 3 into 10 کا ریشو ملتا ہے for fuel at indian oil outlet میں آپ کا جو ہے ون ایج مائل ایکوال ہوتا ہے ایک روپے کے مائلز ٹرانسفر ٹو ایج مائلز ایکوال ٹو ون پارٹنر پوائنٹ ہوتا ہے ایر فرانس کل ایم می ایتھوپین ایر لائنز ایتیاد ایر ویج آئی ایچ جی آر ہوتلز انڈ ریجوٹ کتر ایر ویج سنگاپور ایر لائنز ترکیس ایر لائنز یونیٹیڈ ایر لائنز ماریٹ انٹرنیشنل جو ایک چین ہے وہ یہاں پر ہے ویسٹارا آئی ٹی ایس سپائز جیٹ ایر ایشیا یہ سب اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں 3 ایج مائلز یہاں پر آپ کا ایکوال ہوتا ہے 10 ایکس آر پی ایٹ آئی ایس ایل ریوارڈ ہوتا ہے بوکنگ آن ٹریول ایج یہاں پر آپ کا جو ہے 1 ایج مائل ہوتا ہے آپ کا 20 پیسے کے ایکوال جو کی کافی کم ہے دوستو سپینڈ بیس ویور کے لیے آپ کو یہاں پر ایک سال کے اندر ایک لاکھ روپے سپینڈ کرنے ہوں گے اس کے بعد آپ کے کارڈ کی جو بھی اینویل ریوارڈ فیس ہے وہ ویورڈ آف ہو جائے گی اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے انڈین ایوال ایکسیز بینک پریمکٹ کارڈ سے جمیٹوں پر کھانا مگوانے پر آپ کو 30% آر ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اس کے لیے آپ کو جو ایک کوپن کورڈ یوز کرنا ہوگا جو ہے آج کی ڈیٹ میں ایکسیز آئیو سی ایل یوز کرنا ہوگا پھر آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا میکسیم ڈسکاؤنٹ یہاں پر جو کیا گیا ہے پر اوڈر آپ کو ہونے 50 روپیز کا ملنے والا ہے آپ کا اوڈر دو سو روپے کا ہونا چاہیے تب ہی آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ ہر مہینے صرف دو بار اس ڈسکاؤنٹ کا بیریفٹ اٹھا سکتے ہیں ایکسیز بینک پریمیر کرٹ کار کے ساتھ 2 کمپلیمیٹری لانج ایکسس پر کورٹر بھی ملتا ہے ڈومیسٹک کمپلیمیٹری لانج ایکسس بھی آپ کو یہاں پر ملتا ہے یہ آفر جو ہے سیلیکٹیو ڈومیسٹک ایئرپورٹ پر ہی ویلیڈ ہوتا ہے اور دوستو اس کے لیے آپ کو جب پچھلے تین مہینے میں پچاس آریا اس سے زیادہ سپنڈنگ کرنی ہوگی تب ہی ہے آپ کو یہ جو لانج ایکسس ہے یہ ملنے والا ہے ایجی ڈینر پر ایکسس بینک ڈیننگ ڈیلائٹ کے ساتھ 25% کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے پر دھان دیں کی میکسیمم ڈسکاؤنٹ آپ کو یہاں پر 800 روپے پر آرڈر ہی ملتا ہے اور آپ اس ڈسکاؤنٹ کا بیریفٹ جو ہے منت میں دو ٹائم ہی اٹھا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فیس این چارجیز کی دوستو سپریٹ کارڈ کی جو جو جوائننگ ڈینویل فیس ہے وہ ہے 1000 پلس جسٹ لیکن اگر آپ جو ایک سال کے اندر سپریٹ کارڈ کو یوز کر کر ایک لاکھ روپے ہے اس سے زیادہ سپینڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے کارڈ کی جو اینویل فیس ہے 1000 وہ ویڈ آف ہو جائے گی لیکن اس ایک لاکھ کے اندر دوستو آپ کی جو رینٹ پیمنٹ ہے انسورنس پیمنٹ ہے یا وولیٹ لوڈ پیمنٹ ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوتی ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ایڈ آن کارڈ کی جو جو جوائننگ فیس ہے انیویل فیس ہے وہ یہاں پر 0 رہنے والی ہے 1000 ہے اگر آپ اپنے سپریٹ کارڈ کو یوز کر کر ATM سے کیس ویڈرول کرتے ہیں اس کیس میں آپ کی جو کیس ویڈرول فی ہے وہ آپ کی 2.5 پرسنٹ رہنے والی ہے آپ کی ویڈرول اماؤنٹ کا منیوم 500 یہ رہنے والی ہے فائننس چارجیز مطلب جو انٹرس چارجیز ہیں یہاں پر 3.6 پرسنٹ پر منت رہنے والی آپ کو انڈین اویل ایکسیز بینک پریموکریٹ کارڈ میں رینٹل ٹرانجیکشن پر تھوڑا ایکسرا چارج دینا پڑے گا یہ چارج ہر لین دین پر 1 پرسنٹ پلس جیسٹ آپ کو دینا ہوگا لیکن میکسیم آپ کا یہاں پر 15 سرپے ہی لگ سکتا ہے مطلب چاہے آپ کتنا بھی رینٹ پے کرو اس کارڈ سے پیمنٹ کرنے پہ آپ کو میکسیمم جو ہے 15 سرپے تک کا ہی ایکسٹر چارج دینا پڑے گا ایکسٹر پیس دینی پڑے گی تو میں یہاں پر سکتا کروں گا کہ آپ کو رینٹ پیمنٹ کے لیے یوز نہ کریں فورن کرنسے ٹرانجیکشن چارجیز یہاں پر 3.5 پرسنٹ رہنے والا ٹرانجیکشن سال اور میکسیمم ایج جو ہے 70 ایئر ہونی چاہیے انڈیا کا ایک ریزڈنس ہونا چاہیے آپ کا سیوزکور اچھا ہونا چاہیے انکم اپس سورس آپ کا ریگلر ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں پرابلمس کی فیول کرٹ کارڈ کی ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کا ریوارڈ ریڈیم کرنے کا طریقہ تھوڑا کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ ان کرٹ کارڈ سے میکسیمم بینیفٹ نکالنا چاہے اصل میں بینکوں کا پیٹرول پمپوں پر کوئی بھی جور نہیں چلتا اور جاتر پمپ والے یا تو انجان ہوتے یا پھر جان بھوچ کر پائنٹ سے ریڈیم کروانے میں خیلپ نہیں کرتے پھر ہم اس کرٹ کارڈ سے میکسیم جو ہے بینیفٹ نہیں نکال پاتے اگر ایسے کارڈ پر ڈیریکٹلی کیس بیک ملے تو اچھا ہوگا دوستو آپ کو یہاں اس کرٹ کارڈ پر جو ہے ٹرانسپورٹیشن اینڈ ٹولز یوٹلیٹی انسورنس ایڈکیشن انسٹویشن گورویونٹ انسٹویشن وولیٹ لوڈ رنٹ پییمنٹ پر کوئی بھی ایج مائلز نہیں ملتے ہیں باقی دوستو آپ کیا سوچتے ہیں انڈین اوئل ایکسز بینک پریمیم کریٹ کر کے بارے میں نیچے کمنٹ کر جرور بتانا میں آپ کے کمنٹ کا ویٹ کروں گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اسی بار پر ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور اس ویڈیو کو دوستو کے ساتھ ویڈیو گروپ میں بھی ایک بار شیئر کر دینا اگر آپ یہاں تک آئی گئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ایسا ہی مجھے دار انفرومیٹ کنٹنٹ دیکھنے کے لیے